السلام علیکم ناظرین کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے منارے پاکستان کی آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا عمران خان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اسے قدرت نے ایسے کپڑے عطا کیے ہیں کہ اس کے دشمنت جتنی مرضی اس کی کردار کشی کر لیں اس کے دامنے پر دا خود با خود دلتے جاتے ہیں شاید اسے کینسر کے مریضوں کی دعائیں ہی گافی ہیں جعوید حاشمی نے چھوڑا تو آج وہ کہیں کا نہیں رہا کوئی پارٹی اسے ٹکٹ دینے کو تیار نہیں ہے حامد خان، آئشہ گلالائی، جسٹس وجیہ الدین، آمیر لیاقت حسین سے لے کے فیصل وارڈا تک اور اپنی پارٹی میں آ کے پھر سے جانے والے کچھ لوگ جو عمران خان سے اٹکرائے اور ماضی کا حصہ بن گئے ریحام خان نے کتاب لکھی لیکن خان نے اس بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا وہ آج بھی زہر اگلتی پٹی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اپنی ہی حکومت میں انہیں سائیڈ لائن کیا جو ریٹرن ان انویسپنٹ مانگ رہے تھے علیم خان جہنگی ترین جو دوہزار اٹھارہ میں خود لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے آج دوسروں کے آگے ٹکٹ کا کشکو لیے کھڑے ہیں آج تیرہ پارٹیاں بشمول الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن اکیلہ عمران خان ان سب پر بھاری ہے کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں جلسے کراتی ہیں حکومت ہے تو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آج یہ بیانیاں بھی دفن ہو گیا نو اپنی کو کہا گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو دس اپنی کو کراچی سے لے کے لاہور تک عوام کا جمع گفیر نکل پڑا غرض یہی کہ جس نے یہ سمجھا کہ ہمارے بغیر خان کچھ نہیں ہے وہ آج خود عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے سادہ مزاج انسان ہیں عام انسانوں کی طرح گناہگار بھی ہے غلطیاں بھی کرتا ہے دھوکے بھی کھاتا ہے اور روایتی سیاستدانوں کی طرح چلاگ بھی نہیں ہے کچھ بڑے بڑے وعدے بھی کر بیٹھا جو پورے نہ کر سکا لیکن اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی کوئی انہا نہیں ہے بس ایک دون اس کے سر پر سوار ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے غصب شدہ حقوق دلائے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک مسالی ملک بنائیں الحمدللہ اب عمران خان اتنی بڑی سیاسی طاقت بن گیا ہے کہ تینہ پارٹیوں اور الیکشن کمیشن ساتھ مل کے بھی الیکشن کروانے سے قطرہ رہی ہیں حاصل گفتگو یہ ہے کہ تم سب مل کر اور علیدہ علیدہ اپنی چال سلتے ہو اور ایک تدبیر اللہ رب الزجلال کی ہوتی ہے جو سب پہ بھاری ہے بہت شکریہ